کانگریس نیتر راہول گاندی نے آج لوگ سوا میں سمبودن دیا اس دوران انہوں نے پردان ودیر نرندر موڈی سے لے کر ادھوکپتی گوتم اڈانی اور نس اے عجیر ڈووال پر جم کر نشانہ ساتھا بھارت جوڑے یاترہ سماعت کرنے کے بعد سنسد میں راہول گاندی کا یہ پہلا فاصل تھا آئیے جانتے ہیں راہول گاندی نے کے اندر سرکار پر کیا کیا روپ لگائے بیم موڈی اور دوکپتی گوتم اڈانی کے اخلاف راہول نے کیا کیا کہا لوگ سوا میں راہول گاندی نے اگنیبیر یوجنا کو لے کر کے اندر سرکار پر جم کر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑے یاترہ کے دوران کا یوبا ملے جنہوں نے کہا کہ وہ اگنیبیر یوجنا سے خوش نہیں ہیں یوبا انہوں نے کہا کہ پہلے پندرہ سال نوکری کے ساتھ ٹینسن ملتی تھی لیکن اب چار سال کے وان نکال دیا جائے گا راہول نے کہا کہ کچھ سینہ کے ورشت سیوہ نیبرت ادھیکاری ملے جنہوں نے کہا کہ یہ اگنیبیر یوجنا آرمی کی طرف سے نہیں آئی ہے یہ ان پر تھوپی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اسے عجید ڈووال نے سینہ پر تھوپی ہے اس میں رسیس کا بھی ہاتھ ہے راہول گاندی نے پی ام موڈی اور دوکپتی گوتم اڈانی پر کئی گمبیر عروپ لگائے کہا کہ دویار چودہ میں دنیا کے امیر لوگوں کی لسٹ میں اڈانی چھ سو نو نمبر پر تھے پتہ نہیں جادو ہوا اور یہ دوسرے نمبر پر آ گئے لوگوں نے پوچھا آخر یہ سفلتہ کیسے ہوئی اور ان کا بھارت کے پی ایم کے ساتھ کیا رسطہ ہے انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ رسطہ کافی سال پہلے شروع ہوا جب نریندر موڈی شیم تھے ایک ویکتی پی ایم موڈی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا تھا وہ پی ایم کے پرتی وفادار تھا اور اس نے موڈی کو ایک پنورتھان وادی گجرات کی بچار کی نرمان میں مدد کی اصلی جادو تب شروع ہوا جب دوہیار چودہ میں پی ایم موڈی دلی پہنچے کانگریس انسطر رہول غانی نے اپنے بھاسل کے دوران پی ایم موڈی اور ادھوکپتی گوتو اڈانی کے ساتھ ادھوکپتی انیل امبانی کو بھی گھیرا کہا کہ اڈانی کے باس رکچہ چھتر میں بھی سوننے انہوہب ہیں پھر بھی انہیں ڈرون مرانے کی جمعیداری دی گئی کل پی ایم نے ایچ ای ایل نے کہا کہ ہم نے گرہ تاروب لگائے لیکن اصل میں ایچ ای ایل کا ایک سو چھبیس بیمانوں کا ٹھیکہ نہیں لمبانی کے پاس گیا تو دوستو اصل میں ایچ ای ایل کا ایک سو چھبیس بیمانوں کا ٹھیکہ نہیں لمبانی کے پاس گیا ہے نہیں آپ بھی کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ نمسکار